امام جعفر صادق علیہ السلام مسواق کرنا پیغامروں کی سنت ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے برابر مسواق کا حکم دیتے تھے یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ میری دانت گھس نہ جائیں دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے مسواق کرنے کی اس قدر تعقید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میری عمد پر واجب ہو جائے گی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق کے بارہ فیدے ہیں پیغامروں کی سنت ہے موہ صاف ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے خدا کی خوشنودی کا بحث ہے بلغم دافے ہوتا ہے حافظہ زیادہ ہوتا ہے دانس سفید ہو جاتے ہیں نیک عمال کا سواب کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے دانتوں کی بوسیدگی اور گرنا موقوف ہو جاتا ہے دانتوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں بھوک سچی اور زیادہ لگتی ہے فرشتے میں سواق کرنے والے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں دوسری حدیث میں فرمایا کہ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور ڈھلکا موقوف ہو جاتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں کی جڑوں میں زردی دیکھتا ہوں تو مسواق کہوں نہیں کرتے ایک اور حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان حضرات نے ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کی نصیت فرمائی با سنت موتبر حضرت امام موسیٰ قادم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے پانچ امر کام سر سے متعلق ہیں اور پانچ دھڑ سے جو امور سر سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں مسواق کرنا لبیں کتروانا مانگ نکالنا جس سے مسا کی جگہ کھلی رہے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور جو امور دھڑ سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں خط نہ کرنا پاکی لینا بغلوں کے بال مڑوانا ناخن کٹوانا استنجہ کرنا وما علینا الی البلاو المبین